جب جدو عبدی ماتح شکلو پوچھے گیا کہ می امیر صاحب دیان دی کی سبیل ہوئی گی کہ آپ بہت کام عمر نے تو عبدی ماتح بیوی فاطمہ نے فرمایا کہ اس سنسلے سے کازی سائیکل اندر نے بندوبست کر دیتا ہے می امیر خود روزانہ صبحو تلٹا بویک سے باٹ آیا کرے گا تعلیم حاصل کرنواستے اور پاٹ تو جدو تسیہ نوٹ فارق کر دوگے واپس اپنے کار اپنے استان چھے آ جائے کرنگے حضرت امیر صاحب نے جدو عمرتویلے ادھروں نکلنا تے ادھر پہن جانا ادھروں جدو سماپتی ہونی ہے تعلیم دیتے واپس آ جانا ہے اے جدو آپ نے سنیا کہ آپ نے امیر ماتح کو پوچھا کہ کس طرح جاندہ کس طرح سبیل ہوئی گی کہ کوئی بھی ایسی برک رفتار چیز نہیں ہے کہ میں جا سکا اسے دوران آپ تے جڑے استاد سن جنہاں آپ نے تعلیم دیلی واسطے مقرر کیتا گیا سی وہ جاندے سن کہ اے کازی سائن کلندر دا پوتا ہے اور رب دا انا چھے جڑا خاص کرم ہے او دی رائی اے تے اونے جڑے ہوا نو حکم دین تے ہوا اونا دے تابے ہو جائے کیونکہ ہوا پانی مٹی اگ بارش اے سب رب دے بندیا دے حکم دے مطابق اس کر کے اونا دے تابے ہو جاندے نے کہ رب دے بندیا نے خود رب نو راضی کیتا ہوں گا رب دے معاملہ تو اپنی زندگی چھے اس طرح نافذ کر لیندے نے کہ رب اونا دے کل دے اندر سما جاندہ رات ہوئی فجر تو کچھ لمحے پہلے عابدی والدہ نے حضرت امی عمر صاحب نے فرمایا کہ تُسی جان دی تیاری فرماؤ کچھ ہی دیر بعد دروازے دے اتے دستک ہوئی تے بی بی فاطمہ جو کہ جاندے سن جنہ نو خواب چیا کے اونا دے حضرت امی عمر صاحب دے دادا نے فرما دی تاسی کہ صبح تیرے کو سواری پہن جائے جدو عمرتوے لے عابدے دروازے تے دستک ہوئی آپ گئے حضرت امی عمر صاحب نے فرمایا کہ امی عمر اٹھو دروازہ کھولو کہ تمہاری سواری آگئے حضرت امی عمر صاحب تشریف لے گئے اور جا کے دیکھتے کہ سامنے انتہائی خوب رو جوان کھڑا تھا نیاز بندی سے آپ کی دست بوسی کرتا ہے پر فرماتا ہے کہ مجھے ایک قاضی سائن کلندر نے بھیجا امی عمر صاحب آشنا تھے کہ قاضی سائن کلندر ان کے دادا ہیں آپ نے کہا اچھا میں اندر اطلاع دیتا ہوں آپ کی والدہ خود رب کے بہت قریب سنوں نہ دے آپ نے دستیہ جی کے دادا نے کسی کو بھیجا ہے کہ آپ دی ماتا بی بی فاطمہ نے اہنی پوچھیا کون ہے کدروں آیا کس طرح آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو جاؤ لے جاؤ وہ تمہاری سواری آئی ہے اس کو اندر استبل میں بھا آپ کے چہرے پہ وہ تاجب کے حسنات نمودار ہو گئے کہ باہر تو ایک خوب رو جوان ہے کیسے سواری کہا جاتا ہے خیر آپ نے سوال نہ کیا گئے دروازہ کھولا تو ایک گھوڑا بہت خوب رو گھوڑا وہ سامنے تاریخ میں اس کے دو رنگ بولے جاتے ہیں پہلا تو سفید ہے جس پہ بہت سے ہماری خاندان کی روایات کے اتفاق ہیں کچھ براؤن کہتے ہیں مگر وہ سفید پہ ہم اس کو کرتے ہیں آپ نے اس کو پکڑا اس کی لگامی اور اس کو اندر لے گئے تو اپنی والدہ کو جا کے بیتا تھے کہ بازی وہ گھوڑا تو بڑا پیارا اور بڑا خوشبودار گھوڑا ہے کہ اس سے خوشبو آتی ہے مشکان دی ہو دیکھو بڑی سونی خیر آپ تیار ہوئے آپ نے آپ دی والدہ نے آپ جس سے دستار سجائی آپ کوڑے دیتے بیٹھے تو کوڑے نے جدو رفتار پھڑی کہ حضر میاں شاہب نے اتفاق تھا یہ بند کر لی کیونکہ آپ چھوٹے بچے سے تو کچھ ہی آن کی آن میں یعنی کہ کچھ ہی دیر میں وہ گھوڑا پاٹ سے تلٹا بویک پہنچ گئے کچھ ہی دیر میں کہ وہ ایک لمبی مصافت جس کو دو پیر کی مصافت کہا جا سکتا ہے وہ تیہ کر کے وہ وہاں پہنچ گیا اور وہی سے جب سماپتی ہونی تعلیمات دی بیٹھنا اور واپس آ جانا سو بہت ہی مختصر عصے میں حضرت میاں مرساہب نے قرآن تفسیر اور اگلی جب کچھ عرصہ گزرا تو آپ کے استاد محترم نے پیغام بجوایا کہ میاں میر تمام تر علوم پر عبور حاصل کر چکا اب اس کی دستار جو ہے اس کا وقت ہے کہ اس کی دستار بندی کرنی جائے حضرت میاں میر صاحب نے فرمایا کہ اگلی صبح و اگلی شام واپسی پر اپنے استاد محترم کو ساتھ لے جب وہ استاد محترم کو بتایا گیا کہ حضور آپ نے آج میرے ساتھ چلنا ہے آپ کے استاد جب کھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے نے جب شہری عبادی سے نکل کر اپنی رفتار پکڑی تو استاد دنگ کے دنگ رہ گئی کہ یہ کس قدر برک رفتار گھوڑا ہے کہ جو مجھے آن کی آن میں کوسوں میل کی مصافت تیہ کروا کہ آج میرے پیر خانے کے پیران دے دیرے تھی لے گیا اسی دوران انہ نے زمینہ میر صاحب دی دستار انہ نو پیش کی تھی آپ دی والدہ نے بڑے مان نال بڑے چاہو نال انہ دی دستار انہ دی صحتیں سجائی کہ آپ دی ظاہری علم مکمل ہو گئے پھر اب اپنی روح دی تلاش دے ارتے نکلے اور نکل دے نکل دے وہ اس قدر محب ہو گئے کہ کبھی تو سندھ کے بیعابانوں میں کبھی سمندروں کے کنارے کبھی دریائے سندھ کے کنارے آپ قیام فرماتے اور عبادات محب کرتے سیون میں آپ کے پیر و مرشد حضر خضر عبدال بیعابانی آپ نے ان سے قسم فیض کیا بیعت اختیار کی اور وہاں سے آگے لاہور کی طرف رخصت اختیار کی عبادات و ریاضات کا وہ عالم تھا کہ چار دانگ دو عالم میں آپ کی عبادات تیرے ازاد دی ایسا چرچہ ایسی دھم پھیلی اور رب دی مخلوق نو اس قدر شفاوان ورنیاں شروع کی تیا آجوی جڑے آندے نے دربار حضر میعمیر صاحب اس چیز دے گواہ نے کہ کوئی بے اولاد آندہ ہے حیسائیان گڑی دعا کردہ ہے رب انہوں اولاد عطا فرماندہ ہے کوئی بالخصوص دربار شیف دی دین ہے جڑی شروع تو ورتائی جا رہی ہے کہ آپ دا فیض ہے جڑا ہمیشہ چلدہ رہے گا حضر میعمیر صاحب دی تعلیمات چھے آپ دی زندگی چھے آپ دے نا ساریاں چیزہ دے اندر رب تے نور اس قدر پریا ہوئے ہے جے میں وے کا امنا ولے تے کجھ نہیں ہو میرے پلے او جے وے کا او سینہ تیری رحمت ولے تے بلے 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 جے وے کا میں تیری رحمت ولے تے بلے 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 تے بلے تے بلے تے بلے